اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دور پہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو امام مسلم بن عقیل ہیں رضی اللہ عنہ آپ کی جو دو بیٹوں کا ذکر آتا ہے کہ انہیں کوفے میں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ابراہیم اور محمد نام کے تو ان کا ذکر بعض شیعہ کتابوں میں تو کربلا میں موجود ہیں ایسا بھی آتا ہے ذکر تو یہ تو واقعہ ہی کچھ ایسا ہو گیا اور جس نے ذکر کیا اس نے بھی بتایا کہ وہ تفصیلات جو کوفے والی ہیں وہ تو بہت بعد میں داخل کی گئیں کتابوں میں تو اس طرح کے معاملات بھی سامنے آئیں تو کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ آیا وہ تفصیلات جو ہم اپنے پلیٹفارم سے بتاتے ہیں جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں نے سیرت امام حسین بڑی تفصیل سے ذکر کی اور بڑی رقت آمیس سیرت ہے وہ لیکن جب ہم متزاد واقعات پڑھتے ہیں اور بڑی آہ اعلیٰ درجہ کی پائے کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ایک شک دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم کوئی ایسی روایت کو جانے ان جانے نہیں بیان کر رہے جو کتابوں میں داخل کر دی گئی ہے اور حقیقت سے دور ہے تو میں نے آپ سے ذل جنہ کی تحقیق بھی ڈسکس کی آج ایک اور تحقیق ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک بھائی کا سوال آیا تھا ذل جنہ کی تحقیق میں آیا تھا شاید کہ کیا واقعی حضرت امام حسین پر اور اہل بیعت پر پانی بند کر دیا گیا تھا تو اس سلسلے میں ذرا تفصیل ہو جائے گی آج لیکن ذرا غور کیجئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ریفرنسز پہلے حافظ ابن کسیر سے سٹارٹ کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں وہ جلد آٹھ صفحہ ایک سو چوہتر ون سکسٹی فور پر بیان کرتے کہ کربلا میں اہل بیعت رضی اللہ تعالی عنہم پیاسے تھے پانی پینے کے لیے بھی ترس رہے تھے یہ معاملات تو آتے ہیں کتابوں میں لیکن حافظ ابن کسیر کیا بیان کرتے ہیں وہ میں آپ سے بتاتا ہوں حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ کربلا میں اس قدر وافر پانی موجود تھا اتنا زیادہ ابنڈنس آف وارٹر تھا اتنا زیادہ پانی تھا کہ امام حسین اور آپ کے رفقہ رضی اللہ عنہم نے دسوی محرم کو بعد نماز فجر اس پانی سے غسل فرمایا فَعَدْلِ الْحُسَيْنُ إِلَا خَيْمَهُ قَدْ نُصِبَدْ فَقْتَسَلَ فِيْهَا اور اس کے بعد حضرت حسین جو خیمے میں داخل ہوئے خیمے کی طرف آئے جو نسب کیا گیا تھا پھر آپ نے غسل فرمایا اور بہت سی مشک کی خوشبو لگائی اور ان کے بعد بہت سے عمراء داخل ہوئے جنہوں نے آپ کی طرح کیا کہ غسل بھی فرمایا اور خوشبو بھی لگائی تو یہ روایت بھی آتی ہے تو اگر تو پانی ختم ہو گیا تھا دسوی محرم کو تو پھر جہاں پانی ختم ہو گیا تو پھر غسل کس شئے سے فرمایا اور اگر پانی تھوڑا تھا تو جب تھوڑا پانی ہو تو غسل کون کرتا ہے وہ تو بندہ پینے میں پانی لے کے آتا ہے بجائے اس استعمال کیا جائے یہ تو ہو گئے سنی کتب ٹھیک ہے اب شیعہ کتب میں آ جائیں ملہ باقر مجلسی شیعہ ہے ان کی کتاب ہے مجمع البحار میں اور اسی طرح ایک اور ہے عثم الكوفی انہوں نے الفتوح میں دسوی محرم کی صبح تک بہت زیادہ مقدار میں پانی ہونے کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے بحار الانوار سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی جلس 44 سفا 217 پر کہ ثمہ قالا اردو میں بتا دیتا ہوں کہ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو پانی پیو قومو فشربو من المائی کہ اٹھو پانی پیو شاید تمہارے لیے یہ دنیا میں پینے کی آخری چیز ہو اور وضو کرو نہاؤ واغتسلو واغتلو ثیابکم اور صرف خود نہ نہاؤ اپنے لباس کو بھی دھولو تاکہ وہ تمہارے کفن بن سکیں اس کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کے ہمراہ نماز فجر با جماعت پڑی تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ تفسیر ابن کسیر البدایہ والنہائیہ میں حافظ ابن کسیر تو صرف نہانے تک اکتفا کرتے ہیں یہاں بحار الانوار میں تو کپڑے دھونے وہ تو اس وقت کپڑے دھوئی جاتے ہیں جب بہت زیادہ پانی ہو نہانے سے بھی زیادہ پانی ہو تو پھر کپڑے دھونے میں استعمال ہو جاتا ہے سمجھاری بات آپ تو اگر واقعہ کربلا کے بارے میں چند ہی کتب کا مطالعہ کر لیا جائے تو مختلف مصنفین کے بیان کردہ واقعات میں اس قدر آپ کو ڈیفرنسز نظر آئیں گے تضادات نظر آئیں گے تغایر نظر آئیں گے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ حیران و پریشان ہو جاتا اور آج کے دور کے مصنفین کی کتب و رسائل جو ہے وہ تو پھر اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے نا جو پہلے لکھی گئی تو پہلے میں اتنا اختلاف ہے کہ بعض میں بعض باتیں اور بعض میں بعض بات دیکھیں نا ایک راوی میدان کربلا کو بے آب ہو گیا ریگستان ثابت کرنا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوششیں کر رہا ہے تو دوسری طرف کوئی کہتا ہے کہ وہاں بانس بھی ہیں اور وہاں گھنہ جنگل بھی ہے اور کبھی جو ہے قاتلان امام حسین کو شہداء کی لاشوں کا مسئلہ اور انتہائی درجے کی توہین کرتے حتیٰ کہ شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے اور کبھی انی قاتلوں کو اپنے جرم پر نادم و شرمندہ اور مصروف نوہا و گریان دکھایا جاتا ہے تو اب سمجھ نہیں آتا کہ کس کے اوپر بلیف کریں اور کس کے اوپر بلیف نہ کریں یہ تو وہ بات ہو گئی کہ جس جس سے لوگوں کو رولایا جا سکتا ہو وہ ساری روایتیں بیان کر دو اور جس میں رونے کا پہلو نہ نکلتا ہو گریہ کا پہلو نہ نکلتا ہو اسے نظر انداز کر دیا جائے یہ نہیں ہونا چاہیے جب تاریخ بیان کی جائے تو پھر تاریخ میں انسان کو نفس پرستی نہیں کرنی چاہے کہ میرا نفس جس طرف جھک جائے جس طرف واہ واہ مل جائے یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا آج آپ سے مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی کچھ لوگ نراز ہو جائیں گے کچھ کمنٹس بھی لکھیں گے کچھ جو ہے وہ الزامات بھی لگا دیں گے اور کچھ جو ہے وہ چھوڑ کے بھی چلے جائیں گے کسی کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے مقصد ہے کہ کتابوں سے ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھیں ایک لمحہ فکریہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسنا زیادہ تضاد کیسے کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی گرمی کہ ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی اس قدر گرمی کہ اگر اس کو اگزاجوریٹ کرتے ہوئے میر انیس نے اپنے نوہے میں لکھا کہ ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی کہعنی اگر یہ اتنی گرمی تھی کہ اگر مچھلی بھی اوپر آ جاتی نا موج پر تو سیخ ہو جاتی کہ کباب بن جاتی سیخ کے اوپر رکھا ہو ایسے کہعنی موج سیخ کا کام کرتی اور مچھلی کباب بن جاتی ایسی گرمی تھی تو اتنا اگزاجوریشن بھی نوہوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جن دنوں کوئی کرتا نہیں سفر سہرا کے جانور بھی نہیں چھوڑتے ہیں گھر اس طرح میرہ نے اس سے بیان کیا اور یہاں دوسری طرف یہ ہے کہ اتنا وافر مقدار میں پانی ہے کہ غسل بھی کیا جا رہا ہے مشک بھی لگائی جا رہی ہے کپڑے بھی دھوڑے دھوئے جا رہے ہیں آج حضرت علی ازغر کی پیاس کا واسطہ دے دے کر منتیں مانی جاتی ہیں مرادیں مانگی جاتی ہیں تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی ایسی بات کے کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کے احساسات سے کھیلتے نظر آتنے ہیں جس چیز کے اندر کوئی رقت آمیس چیز نکلتی ہو کوئی تڑپانے والی چیز نکلتی ہو وہ ساری اس میں سے نکال دی جائیں اور پھر لوگوں کو وہی بیان کی جائے دو ریفرنسز میں نے آپ کے سامنے دیئے ایک شیعہ کتب سے اور ایک سنی کتب سے اگر آپ اس کو یوں دیکھیں کہ ایک طرف تو امام حسین کے پاس اتنا وافر مقدار میں پانی ہے کہ نہاں بھی رہیں کپڑے بھی دھو رہیں اور دوسری طرف علی ازغر کی پیاس کو بتا کر امام حسین ہی کو کٹھیرے میں کھڑے کرنے والی بات نہیں ہے امان سے بتائیں امام حسین کو کٹھیرے میں کھڑے کرنے والی بات نہیں ہو جاتی ہے اتنا انتظار اب دیکھیں نا حر بن یزید نام سنا ہوگا آپ نے یہ وہ شخصیت ہے جو مخالف لشکر سے جدا ہو کر سیدنا امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے اور واقعہ کربلا کے مشہور شخصیات میں سے اور وہ ایک خطبہ ان کی طرف منصوب کیا گیا ہے تم نے حسین کو اپنے پاس بولایا یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس آگئے تو تم ان کو اور فرات کے پانی کے درمیان تم حائل ہو گئے ہو جس پانی میں سے کتے اور خنزیر بھی پیتے ہیں البدایہ والنہائے میں موجود ہے جلد نمبر آٹھ صفہ 166 اب اس روایت سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پانی کی بندش کا یہ ظالمانہ اقدام کرنے والے کوفی ہیں غور کیا آپ نے انہوں نے اہلِ کوفہ کو مخاطب کیا ہے خور بن یزید نے تو اب اس سے کیا مطلب آپ کا بندہ جب یہ پڑتا ہے اور ان کا موازنہ کرتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہہ رہے ہیں کوفیوں سے کہ تم نے امام حسین کو خط لکھ کر بلایا بعد میں ان کو بے گناہ تم شہید کر رہے ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوفی کون ہے یہ تھے کون کوفی اور کس طرح امام حسین کو بلانے کے بعد ان کی قتل میں شریک ہو گئے یہ ایک بازابتہ بحث ہے جس کے اندر پھر آپ کربلا کے اندر جائیں تو یہ بلا کر شہید کرنے والے لوگ تو کوفی ہو گئے پانی کے روکنے والے بھی کوفی ہو گئے اب دیکھیں نا دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک طرف پانی بند ہونے کی باتیں آ رہی ہیں اور دوسری طرف وافر مقدار میں پانی ہونے کی باتیں آ رہی ہیں اور دس محرم کی بات ہو رہی ہیں اب آپ دیکھیں نا البدایہ والنہایہ ہی میں جلد نمبر آٹھ پیج ون سکسی سکس پر یہ ہر بن یزید کی تقریر ہے دو پیجز پیچھے چلے جائیں کہ فَعَدَلِ الْحُزَيْنُ الَا خَيْبَةٍ قَدْ وہ اس کے بعد حضرت حسین قیمے کی طرف آئے جو نصب کیا گیا تھا پھر آپ نے غصل فرمایا بہت سی مشکی خوشبو لگائے اور اس کے بعد بہت سے لوگ اس میں اور عمرات آخر ہوئے جنہوں نے یہی کام کیا اگر واقعہ کربلا کے بارے میں دیگر واقعات کو مدن نظر رکھا جائے تو اب ان دونوں روایت میں سے کسی ایک کے بھی سچے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک روایت کہہ رہی ہے کہ پانی کی بندش ہے اور دوسری روایت جو ہے اس کو مشکوک بنا رہی ہے اب یہ دو روایتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اتنی زیادہ شکوک و شبہات پھر اس پر داخل ہو جاتے ہیں کہ انسان کی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آیا جو ہم لوگوں سے بیان کر رہے ہیں حقیقت وہی ہے یا اس کے برعکس ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات اچھا اب رہا یہ بات کہ کیا واقعہ جو کربلا کا جو مقام ہے وہاں واقعی میں سہرا ہے جس طرح پوٹرے کیا جاتا ہے اکتی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے پھر اس کو ہم اگلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے بارے میں کیا آتا ہے اور شیعہ کتب سے بھی دیکھ لیں گے کہ شیعہ کتب میں کربلا کے بارے میں آتا ہے کیا ہے کہ وہ کیسی جگہ ہے پھر انشاءاللہ تعالی اور دیگر اس سے متعلق اور کچھ تفصیلات ہیں وہ مختلف کتابوں سے آپ کے سامنے رکھوں گا میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی پر کانسنٹریٹ کر لیتے ہیں کہ آیا پانی بند ہوا کے نہیں ہوا تو ایک تحقیق ہے جو میں نے آپ سے شیعہ سننی کتب کے ساتھ سامنے رکھی ہے واللہ اعلم وبالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ